السلام علیکم ورحمت اللہ کہ مفتی سائنسز میں خوش آمدین اس ویڈیو میں ہم الکائنز کو ڈسکس کریں گے اور الکائنز کی پریپریشن کے مختلف طریقے جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے الکائنز ہم جانتے ہیں کہ these are the hydrocarbons containing at least one triple bond یہ وہ hydrocarbons ہیں جن میں کم از کم ایک triple bond ہوتا ہے فو سب سے simplest الکائن جن کے اندر صرف ایک ہی triple bond ہوتا ہے ان کا جنرل فارمولا cnh2n-2 ہوتا ہے اس فارمولا کا کیا مطلب ہے کہ لیٹس اے کہ اگر ہمارے پاس الکین ہے چھے کاربن والی تو اس کا فارمولا ہوگا c6h14 اس کا نام ہے hexane اگر الکین ہے چھے کاربن والی اس کا فارمولا ہوگا c6h12 hexane اور چھے کاربن والی الکین اس کا فارمولا ہوگا c6h10 hexane تو آپ نوٹ کریں کہ الکین کے اندر ہائیڈروجن کے تداد الکین کے ہائیڈروجن سے چار کم ہے جبکہ الکین کے ہائیڈروجن سے دو کم ہے تو یہ وہ الکین ہیں جن کے اندر صرف ایک triple bond پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ دو triple bond یا تین triple bond بھی جو پائے جائیں لیکن ان پر یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوگا اچھا سب سے سمپل اور سب سے پہلا جو الکین ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے سی ٹو ایچ ٹو سٹرکچر تھوڑا سا اگر میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں سی ایچ تریپل بانڈ سی ایچ اور اس کا نام ہوتا ہے ایتھائین اور اس کا ایک اور نام بھی بہت زیادہ استعمال کی جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسی ٹائلین اور دیکھنے میں آیا ہے کہ الکین میں سب سے جو امپورٹنٹ کمپاؤنڈ ہے وہ یہی ایک کمپاؤنڈ ہے اس کے علاوہ بھی جو کمپاؤنڈ ہیں ان کی اپنی اپنی امپورٹنس تو ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہی ہے تو یہ الکین کا تھوڑا سا تعرف ہو گیا اب ہم ان کی پریپریشن پر بات کرتے ہیں اور پریپریشن کے لیے ہم نے اس گراف کو پہلے یاد کرنا ہے اس گراف کے اندر میں نے سمرائز کیا ہے کہ کون کون سے کمپاؤنڈ ہیں اورگینک ہمیسٹری کے اندر جن سے ہم الکین کو پریپیئر کر سکتے ہیں ڈائریک طریقے سے اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ویسینل ڈائی ہیلائیڈ ویسینل ڈائی ہیلائیڈ ہم جانتے ہیں کہ جبکہ دوسرا جو ہے وہ ہے ٹیٹرہ ہیلائیڈ ٹیٹرہ ہیلائیڈ دیز آر دی کمپاؤنڈ کنٹیننگ فور ہیلوجن ایٹمز آن دی اڈجیسنٹ کاربن ایٹمز ویسینل کے اندر دو ہوتے ہیں اور ٹیٹرہ کے اندر چار ہوتے ہیں لیکن شرط کیا ہے اڈجیسنٹ کاربن پر ہونے چاہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سارٹ آف انسیچوریٹڈ ڈائی کارباگزیلی کیسر اور چوتھا جو ہے وہ انڈسٹریل میتھرڈ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ الکائن ایتھائن ہے اور ایتھائن کے لیے ہی یہ میتھرڈ انفیکٹ تیسرا اور چوتھا دونوں میتھرڈ جو ہیں وہ ہم ایتھائن کے لیے ہی جو ہے وہ ڈسکائب کریں گے اب پہلے تو آپ کے نام یاد کر لیں اچھی طرح پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویسینل ڈائی ہیلائٹ سے یہ نوٹ کریں کہ ویسینل ڈائی ہیلائٹ سے جب ہم الکائن بناتے ہیں تو اس میں پروسس کون سا انوالو ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن یعنی ڈی کا مطلب کیا ہے نکالنا ہائیڈرو ہائیڈروجن ہیلوجینیشن ہیلوجن تو اس میں ایک ہائیڈروجن نکالنی ہے اور ایک ہیلوجین نکالنی ہے ٹیٹرا ہیلائٹ اس میں پروسس ہے ڈی ہیلوجینیشن اس میں صرف ہیلوجین نکالنی ہے ہائیڈروجنی صرف ہیلوجین نکالنی ہے اور یہاں جو سارٹ آف انسیچرٹیٹڈ ڈائی کور بگزلے کے سڑھ ہے اس میں ہم الیکٹرالیسز کرتے ہیں اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو ہم کول الیکٹرالیسز بھی کہتے ہیں انڈسٹل میتھرڈ کی ٹیکنیک جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں جا کے ہی تو اب ون بائی ون ان کو ایکسپلین کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ پہلے آپ کو یہ گراف اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے تو شروع کرتے ہیں ویسینل ڈائی ہیلائیڈ اٹیچ ہوتی ہے اس طرح سے اس کا آپ سٹرکچر جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں اب ویسینل ڈائی ہیلائیڈ سے جب ہم نے الکائن پر پی کرنی ہے پروسس ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کون کرتا ہے ہمیں یہ بات الکین کی پریپریشن میں یاد کروائی گئی ہے اس کے لیے ہمیں سٹرونگ بیس چاہیے ہوتا ہے سٹرونگ بیس چاہے اینویچ یوز کر لیں چاہے کیوئیچ یوز کر لیں چاہے کوئی اور یوز کر لیں اور ساتھ ہم سولونٹ ایفیکٹ یوز کرتے ہیں الکوہل یوز کرتے ہیں اور الکوہل کی مجودگی میں یہ جو سٹرونگ بیس ہوتا ہے یہ یہاں پہ الیمنیشن پرفارم کرتا ہے الیمنیشن کیا کہ ہیلوجن ریموو کرے گا اور ہائیڈروجن ریموو کرے گا یاد رکھیں الیمنیشن ہمیشہ ایڈجیسن کاربن سے ہوتی ہے تو پہلے ایک سٹیپ کے اندر ایک ہیلوجن اور ایک ہائیڈروجن نکلے گا ڈی ہائیڈرو ہائیڈروجن ہوگی پھر ایک اور سٹیپ ہمیں لینا پرے گا ایک دوسرا سٹیپ کرنا پرے گا اور اس میں پھر جو ہے یہ ایک ہیلوجن نکلے گا اور ساتھ ایک ہائیڈروجن نکلے گا تو نوٹ کریں یہاں پہ دو ہائیڈروجن اور دو ہیلوجن نکلتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیپ کے اندر نتیجہ یہاں سے ہائیڈروجن چلا گیا تو یہ کیا بچ گیا سی ایچ یہاں سے بھی ہائیڈروجن چلا گیا تو یہ کیا بچ گیا سی ایچ اب ہیلوجن تو ویسے ہی ریموو کر دیا ہم نے اب کاربن کا دیکھیں ایک بانڈ یہاں پہ ہے ایک بانڈ کاربن کا اس کا یہاں پہ ہے کاربن ٹوٹل چار بانڈ کرتی ہے تو پھر باقی تین بانڈ کے درگے وہ تریپل بانڈ جو ہے وہ کاربن کاربن کے دمیان بن جائے گا اس طرح سے ہمارا یہ جو ہے یہ الکائن کا سٹکچر جو یہ بنتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایتھائن بنائی ہے پلیس ٹو ایچ ایکس ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اسے کرتے ہیں اب آپ ایک اگزیمپل لیں اور اس اگزیمپل کو حل کرتے ہیں اور اس میں ہم سٹیپ وائز کریں گے کہ کس طرح سے سٹیپ وائز جہاں یہ دونوں مالکل یہاں سے ریموو ہوتے ہیں تو دہان کریے گا ہم لے رہے ہیں سی ایچ ٹو سنگل بانڈ سی ایچ ٹو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے بی آر بی آر ویسینل ڈائی برومائیٹ ٹھیک ہے ویسینل ڈائی برومو ایتھین بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں میں یہاں سٹرانگ بیس کیو ایچ یوز کر رہا ہوں این ایو ایچ بھی جیسے میں نے بتایا یوز کی جا سکتا ہے اور کوئی اور سٹرانگ بیس بھی یوز کی جا سکتا ہے انپرینسپ آف الکول ڈیکشن ہوگا اور اس کے لئے تقریباً ایٹی ڈگری سیلسیس ٹیمبرجر چاہیے ہوتا ہے یہ کیا کرے گا بی آر نکالے گا اور ایچ نکالے گا اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کون کیا کرے گا کیا کیا ایچ جو ہے وہ سمپلی اس کو نکال لے گا تو دھیان کریں کہ کی ایچ میں موجود او ایچ جو ہے وہ ایچ کو نکالے گا تو یہ آجے گا ہمارے پاس ایچ ٹو او اور اس میں موجود کے جو ہے وہ بی آر کو نکالے گا تو یہ ہمارے پاس آجے گا کے بی آر پلس یہاں سے اچ چلا گیا یہاں سے بی چلا گیا بی آر چلا گیا تو نوٹ کریں یہ بچ گیا ہمارے پاس سی ایچ ٹو اور یہ آگیا ہمارے پاس سی ایچ اور اس کے ساتھ بی آر ابھی موجود ہے تو یہاں ڈبل بانڈ بن جائے گا کیونکہ ایک بانڈ اس کاربن کا چلا گیا ایک بانڈ اس کاربن کا چلا گیا تو دونوں کاربن آپس میں پھر ڈبل بانڈ کر لیں گے اب اگلا سٹیپ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جائے گا بیکاز یہ کمپاؤنڈ ایک سٹیبل کمپاؤنڈ ہے یہ سٹیبل ہے بیکاز آف ریزننس ریزننس کیا ہوتی ہے وہ ہم چپٹر نمبر نائن میں سٹیڈی کریں گے تو نیکس سٹیپ کے اندر دیکھیں اسی چیز کو انپرینس آف الکوہل جیسے ہم نے بتایا کہ یہ سٹیبل ہے رییکشن ذرا ڈیفکلٹ ہو جائے گا اب ہمیں 150 ڈیگری سیلسیس ٹیمپریچر ریکوائر ہوگا اور پھر وہی پروسس جو ہے وہ رپیٹ ہوگا اب او ایچ جو ہے وہ ایچ نکالے گا اس کاربن سے اور کے بی آر نکالے گا اس ساتھ والی کاربن سے یہاں سے بی آر نکل جائے گا تو یہاں جگہ ہمارے پاس ایچ ٹو او پلس کی بی آر پلس یہاں بچ گیا سی ایچ اور یہاں پہ پہلے سی ایچ موجود ہے تو یہاں پہ تریپل بانڈ بن جائے گا تو اس طرح سے یہ ریکشن جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے ٹیٹرا ہیلائیڈز کو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ چار ہیلوجن جو ہیں وہ ایڈجیسنٹ کاربن پر لگے ہوتے ہیں سی ایچ سی ایچ اور ایکس 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 اس طرح سے چار ہیلوجن لگے ہوئے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹیٹرا ہیلائیڈ تو زنک یا میگنیشیم یہاں پہ یوز کی جائے گا اور فیلحال اگر میں اس ریکشن کو جو ہے وہ بغیر سٹیپ کے لکھوں اکٹھا لکھ دیتا ہوں تو ہمیں دو زنک یوز کرنے پڑیں گے ایک زنک ان دونوں ہیلوجن کو نکال لے گا دوسرا زنک ان دونوں ہیلوجن کو نکال لے گا نتیجہ یہ چاروں ہیلوجن یہاں سے نکل جائیں گے اور ہمارے پاس آ جائے گا سی ایچ ٹریپل بانڈ سی ایچ پلس زیڈ این ایکس ٹو تو یہ پروسس ہے ڈی ہیلوجنیشن جس میں صرف ہیلوجن نکل رہی ہے تو ہیلوجن نکالنے کے لیے زنک ہے جس کا بارے میں ہم نے الکین میں بھی سٹڈی کیا تھا میں یہ ریاکشن آپ کے لیے سٹیپ وائز بھی لکھ دیتا ہوں اور ساتھ ہم ہیلوجن کی جگہ پہ کوئی خاص ہیلوجن یوز کر لیتے ہیں لائک جیسے ہم نے اوپر برومین یوز کیا ہے تو یہاں پہ بھی ہم برومین یوز کر لیے تھے تو بی آر لگا ہوا ہے سی ایچ بی آر تو یہاں پہ بھی بی آر یوز کریں گے اور اس سے یہاں پہ بھی بی آر یوز کریں گے پلس زیڈ این تو یہ زیڈ این جو ہے یہ دو بی آر کو نکال لے گا جس کی انتیجے میں یہ آجے گا ہمارے پاس سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ بی آر بی آر پلس زیڈ این بی آر ٹو نیکسٹ ہم آگے موو کریں گے اسی کو ہم زیڈ این حصہ دوبارہ اڈیکشن کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ بی آر بی آر پلس زیڈ این تو زیڈ این اب ان دونوں بی آر کو نکال لے گا تو یہ ہمارے پاس آجے گا سی ایچ ٹریپل بانڈ سی ایچ پلس زیڈ این بی آر ٹو تو اس طرح سے ٹیٹرا ہیلائٹ سے جو ہے وہ ہم الکائن کو پرپیر کرتے ہیں باید پروسس آف ڈی ہیلوجینیشن نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں سارٹ آف ان سیجوریٹڈ ڈائی کورباگوزلک ایسر سے ہم نے پرپیر کرنا ہے ایتھائن کو یا کوئی بھی الکائن ان فیکٹ یہ میتھڈ زیادہ تر ایتھائن کے لیے ہی یوز کیا جا سکتا ہے اور لیبورٹری میتھڈ ہے انڈسٹری پر اس کے استعمال نہیں ہوتا اچھا اس میں پہلے یہ لفظ سمجھ رہیں ان سیجوریٹڈ ڈائی کورباگوزلک ایسر یعنی اس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ بھی موجود ہے اور کورباگوزلک گروپ کی تعداد دو ہے تو ہم ایک چار کاربن والا ڈائی کورباگوزلک ایسر لکھتے ہیں نوٹ کریں سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ سی ڈبل او اچ اور سی ڈبل او اچ اسے ہم کہتے ہیں میلی کیسڈ تو یہ میلی کیسڈ ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اس کا سارٹ چاہے پوٹاشیم سارٹ ہو چاہے سوڈیم سارٹ ہو وہ یہاں پہ استعمال کیے جا سکتا ہے کول بل ایکٹرالیسز کا پروسس ہے ریاکشن ہم پہلے بھی جانتے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھیں سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ سی ڈبل او این اے یوز کر لیں یا کئی یوز کر لیں یہاں نیگٹیو آ جائے گا سی ڈبل او کئی پوزیو تو یہ ہم نے سارٹ پوٹاشیم سارٹ یوز کر لیا تو اس کو ہم کہیں گے ڈائی پوٹاشیم یا سمپلی پوٹاشیم میلی ایٹ تو میلی اکیسڈ سے جیسے کہ نائٹری کیسڈ سے نائٹریٹ بنتا ہے اسی طرح میلی اکیسڈ سے میلی ایٹ بن جائے گا پلس ٹو ایش ٹو او ہائیڈرولیسز ساری الیکٹرولیسز کرنی ہے تو سلوشن کی فارم میں ہم اس میں سے کرنٹ پاس کرتے ہیں جب الیکٹرولیسز ہوگی تو یہاں سے پہلے تو یہ کاربنڈ ایکسڈ آپ دیکھیں یہاں سے نکلے گی اور دو کاربنڈ ایکسڈ نکلیں گے پلس پانی میں سے ہائیڈروجن نکلے گی پانی میں سے جب ہائیڈروجن نکلتی ہے تو ہائیڈروجن بجتا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ مل جائے گا تو کیو ایچ بن جائے گا اور کیا بنے گا اور ہمارا وہ پرورکٹ ہے جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں سی ایچ تریپل بانڈ سی ایچ تو اب اس کا میکانیزم دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو میکانیزم ہے وہ ہے فری ریڈیکل میکانیزم فری ریڈیکل میکانیزم میں پہلے تو آپ دیکھیں جب ہم الیکٹرولیسز کرتے ہیں تو پولیٹیو نیگٹیو چارجز جو ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں میکانیزم کے اندر اینوڈ پر جو ہے وہ نیگٹیو آئین آئیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے میلییٹ آئین سی ایچ سی ایچ اور سی ڈبل او نیگٹیو اور سی ڈبل او نیگٹیو تو میں بات کہا رہا تھا فری ریڈیکل میکانیزم کی اس میں فری ریڈیکل بنتے ہیں نوڈ کریں یہ نیگٹیو چارج ہے اور نیگٹیو چارج میں نے آپ کو بتایا کہ یہ الیکٹرون پیر کو شو کرتا ہے اب اسے ایک الیکٹرون نکل جائے گا یہاں بھی نیگٹیو چارج یعنی الیکٹرون کا پیر موجود ہے تو یہاں سے بھی ایک الیکٹرون نکل جائے گا تو اس طرح دو الیکٹرون نکل جائیں گے اور ادھر بھی ایک الیکٹرون ادھر بھی ایک الیکٹرون یہی انپیر الیکٹرون جو ہے اسی کو ہم فری ریڈیکل کہتے ہیں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس سی ایچ سی ڈبل او نیگٹیو ڈبل بانڈ سی ایچ سی ڈبل او نیگٹیو اور اس یہ انپیر الیکٹرون کی وجہ سے سنگل لیکٹرون کے وجہ سے اس کو ہم فری ریڈیکل کہیں گے دیس ویل بی نون ایز میلی ایٹ فری ریڈیکل اب یہ فری ریڈیکل جو ہے یہ سیلف ڈیسٹرکشن کی طرف جاتا ہے سیلف ڈیسٹرکشن کی تیجھے میں کیا ہوگا نوٹ کریں سی ڈبل او فری ریڈیکل اور سی ڈبل او فری ریڈیکل پلیس سوری یہاں سیمپلی ڈیسٹرکشن ہونی ہے یہ کاربن akside یہاں سے نکل جائے گی یہ کاربن اکساد یہاں سے نکل جائے گی یہ سنگل لیکٹرون کہاں جائے گا یہ سنگل لیکٹرون کاربن کو مل جائے گا اور کاربن آپس میں جو ہے اپنا اپنا سنگل لیکٹرون شیئر کر کے ایک اور بانڈ بنا لے گی سو اس طرح کاربن کاربن کی درمیان ٹریپل بانڈ بن جائے گا اور یہ ہماری ایتھائن ہے پلس دو کاربنڈ ایکسیڈ یہاں سے نکلیں گے تو یہ ریکشن ہوگا اینوڈ پر اب کیتھوڈ پر دیکھیں کیتھوڈ پر کیا ریکشن ہے تو کیتھوڈ پر یہ جو الیکٹرون ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے پانی موجود ہے 2H2O پلس 2 الیکٹرونز پانی موجود ہائیڈروجن ایک ہائیڈروجن اور ایک ہائیڈروکسل ہوتا ہے تو ایک ہائیڈروجن ایک الیکٹرون لے گا دوسرے پانی کا ایک ہائیڈروجن دوسرا الیکٹرون لے گا تو دونوں ہائیڈروجن مل کر ہائیڈروجن گیس بنا دیں گے پلس دو ہائیڈروجن بچ جائیں گے اور یہی دو ہائیڈروجن جو ہیں وہ ان دو پوٹاشیم کے ساتھ یہ جو دو پوٹاشیم ہیں ان کے ساتھ ملیں گے تو دو پوٹاشیم پلس دو ہائیڈروجن تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس آجے گا ٹو کی او ایچ تو یہ ریاکشن ہمارا جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں نے اس میں زیادہ ڈیٹیل آپ کو نہیں بتائی کیونکہ ہم الکین میں بھی یہ ریاکشن پہلے پڑھ چکے ہیں اور الکین میں بھی پڑھ چکے ہیں فرق کیا ہے فرق ہمارے سٹارٹنگ میٹریل کا ہے الکین کے لیے ہم نے مونو کورباگوزلی کسڈ کا سارڈ یوز کیا تھا الکین کے لیے ہم نے دائی کورباگوزلی کسڈ یوز کر رہے ہیں لیکن انسیچوڈیٹڈ ایسڈ ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ یہ ایک ہی میکنزم ہے جو تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جسٹ اس میں سٹارٹنگ جو میٹریل ڈیفرنٹ ہے تو اس کو آپ اچھی طرح کلیفائی کریں اب ہم بات کریں گے انڈسٹریل میتھرڈ کی اور یہ انڈسٹریل میتھرڈ جو ہے یہ سپیشلی فار ایتھائن ایتھائن یا ایسڈائلین تو آپ کے علاقے میں اگر کوئی گیس ویلڈنگ والا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس گیس ویلڈنگ والے نے اپنی دکان کے اندر جو ہے وہ ایک ڈبا سا لگایا ہوتا ہے جس میں وہ ایک سفید رنگ کا ایک میٹریل جو ہے وہ ڈالتا ہے اس میں پانی ڈالتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ دراصل کیلشم کاربائیڈ ہوتا ہے کیلشم کاربائیڈ کیسے بنتا ہے انڈسٹری کے اندر الیکٹک فرنس کے اندر کیلشم اکسائیڈ اور کوک یعنی کاربن کوئیلا ان کو آپس میں دو ہزار ڈگری سیلسیس کے اوپر ہیٹ کی جاتا ہے الیکٹک فرنس کے اندر جس کے انتیجے میں کیلشم کاربائیڈ بنتا ہے اور سات کاربن مونو اکسائیڈ نکلتی ہے کیلشم کاربائیڈ اور کاربن مونو اکسائیڈ تو یہ جو کیلشم کاربائیڈ ہے اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دکان والا جو پانے میں ڈالتا ہے تو اس سے ایتھائین بن جاتی ہے تو یہ بارہ سمبل سا پروسس ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیلشم کاربائیڈ کی ہائیڈرالیسز انڈسٹی جو ہے وہ کیلشم کاربائیڈ کی ہائیڈرالیسز کر کے ایتھائین بناتی ہے فو کیلشم کاربائیڈ میں اس کا سٹرکچر اوپن کر کے بنا رہا ہوں آپ کے لیے یہ کیلشم کاربائیڈ کا سٹرکچر ہے اور اس کی ہائیڈرالسف جب کرنی ہے دو ایچ ٹو او چاہیے ہوں گے ہمیں اور یہ جو ٹو ایچ ٹو او یہاں پہ ہم نے لگایا ہے آپ نوڈ کریں اس میں ایچ اور او ایچ ہوتا ہے تو یہ پارشل نیگٹیو یہ پارشل پوزیٹیو تو دونوں ایچ جو ہیں وہ کاربن سے مل جائیں گے اور او ایچ جو ہیں وہ کیلشم سے مل جائیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایتھائن کا سٹرکچر یہ بنے گا پلس یہ دیکھیں کیلشم ہائیڈرو آکسائیڈ تو کیلشم ہائیڈرو آکسائیڈ یہ ہمارے پر بائی پروڈکٹ ہے ایتھائن ہمارا مین پروڈکٹ ہے تو اس طرح سے انڈسٹی کے اندر ایتھائن کو پیپیر کیا جاتا ہے آپ کا اس لیکچر کے مطلق کوئی سوال ہو تو اسے ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں منشن کریں اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو بتائیں اللہ حافظ